اسلام علیکم ویورز ویورز میں کاشیف سکھانا ہوں ویورز پاکستان کی سریز جو نیوزی لینڈ کے ساتھ چل رہی ہے تو کچھ لوگ اس سریز سے پہلے جن کی پریڈکشن تھی کہ بابر کو اوپن سے ہٹا دیا جائے بابر کو کیپٹین سے ہٹا دیا جائے بابر ٹی ٹوینٹی میٹیریل نہیں ہے تو ان کے جو موں پہ بابر نے جو بگ سلیپ مرائنا تو دوستو جس طرح سے اے دے کیپٹین فرسٹ پلیئر ہے جو تین سنچریز کر چکے اے دے کیپٹین ٹی ٹوینٹی میں تو باقی میرے کیادہ کسی کے پاس دو ہے شاید ایرون فنچ ہے اے دے کیپٹین نہیں ہے اے دے کیپٹین اس کی بھی ایک ہے تو جس طرح سے بابر نے یہ سیکنڈ ٹی ٹوینٹی آئی میں بیٹنگ کی ہے جس طرح رزوان اور بابر نے سٹارٹ دیا ہے دس آور میں نائنٹی ایٹ رنز میں بن چکے تھے تو اس کے بعد کولیپس ہوا اور پھر لگ رہا تھا وان سکسٹی تک سکور جائے گا جس طرح پاکستان کی بیٹنگ تھوڑی سی بیٹنگ میں اس کے بعد فخر زمان اور سیم ایوب کا ڈک ہوا جس طرح سے تو جس طرح سے چاچا افتخار نے آکے بابر کا ساتھ دیا اور بابر نے جو ڈیت اورز میں جو بیٹنگ کی تب جا کے پتا چلا کہ ایک ورلڈ کلاس بیٹس میں ایسے ہمیں دو تین اور مل جائے بابر جیسے تو پاکستانی ٹیم کو کوئی ہرا نہیں سکتا ویری 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 ٹیلنٹیڈ بیر بابر آزام بابر آزام نے جو سینٹری لگائی وہ تینوں سینہ کنٹریز کے فرسٹ ایفریقہ سیکنڈ انگلینڈ تھرڈ نیوزیلینڈ اب فورس جو تارگیٹ ہونا چاہیے وہ ایسٹریلیا ہونا چاہیے کوئی پیڑ سینٹری افغانستان کے اگینس لگاتا ہے تو کوئی گار میں فورٹی میٹرز باؤنڈریز پہ لگاتا ہے بابر نے دکھایا کہ وہ ہار شورٹ کھیل سکتا ہے جس طرح کی شورٹ اس نے کی جس طرح کی اس نے سکسز لگائے جس طرح کی اس نے پاور تھی کالوالی انگل میں تو پتہ چلا ہے ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن کھیل رہا ہے ہاں تو بھائی وہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے تو سارف کھا لیا ہوگا وہ کیا نام ہے اس کا شویب جات نے کراچی مافیا کراچی گینگ صاحب نے تو ابھی ابھی دیں ان کا نہ کوئی ٹوئٹ دیکھنے کو ملا ہے شویب جات تو پورا رمضان شریف میں باند ہے شاید کوئی ٹوئٹ نہیں دیکھا ہم نے اس کا تو دیکھنا چاہیے میں نے پریڈکشن کی تھی شریف سے پہلے کہ ان پانچ میچ میں بابر ایک سنچری ضرور کرے گا بابر نے ٹوئنٹی اکیس اکیس بائیس تیس میں تین سنچری انٹرنیشنل کی ہیں اور اس سے پہلے میں بھی ابھی کی ہے تو اس سال بابر نے دو انٹرنیشنل سنچریز کی ہیں ٹی ٹوئنٹی میں تو ہوپ دو سنچریز اوڈیائز میں بھی آئیں گی تو جس فارم میں بابر جا رہا ہے اس ایج میں بابر کے وان سیسٹی وان سیونٹی اوڈیائز میچ ہو جانے چاہیے تھے تو تھرٹی فائیس سنچریز بھی ہو جاتی بابر کو میچ کم مل رہے ہیں اب ورلڈ کپ سے اور ورلڈ کپ کے میچ لے کے تیس سے پہتیس میچ ایشیا کپ بھی آئے بابر کھیلے گا اوڈیائز تو اچھا کر کر دی دکھائے گا اس میں سنچریز بھی آئیں گی تو ایسے پلیئر کو ویسٹ کیا جا رہا ہے اگر بابر کو انڈیانز پلیئر جتنے میچ ملتے ہیں تو بابر یہ سچین کا ریکارڈ بھی توڑ سکتا ہے شکریہ دوستو موسیقی